اسلام علیکم ورحمت اللہ تو آج مجھے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دینا ہے جے کے باس کے ریزلٹ کے بارے میں آج یہ امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے تمام جے کے باس فرنس کے لئے جو ٹینتھ میں ہے الیونتھ میں یا ٹویلتھ میں ہے مہروانی کر کے ویڈیو کو انٹریکٹ دیکھیں اگر چنل پر نئے ہو اس کو سبسکر کریں شکریہ تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ابھی تک ہزار ویڈیوز دیکھیں ہوں گے یوٹیوب پر ریزلٹ کے ریگارڈیں کہ آج ہوگا ڈیکلیئر نیکس ٹی ویک میں ہوگا ڈیکلیئر یا جو ہے جون میں فرس ٹی ویک آب جون یا لاس ٹی ویک آب جون میں ڈیکلیئر ہو جائے گا لیکن جائے کے باس پر کوئی بروسہ نہیں ہے کیونکہ انہیں سب سے پہرے کہا کہ ہم لاس ٹی ویک آب مہین میں ڈیکلیئر کریں گے اس کے بعد کہا کہ ہم جو ہے بیفور 10 آب جون ڈیکلیئر کریں گے لیکن ابھی تک جو ہے وہ ڈیٹس بھی گئے ہیں ابھی تک ریزلٹ آپ کے سامنے نہیں آیا ہے تو ویڈیو بنانے کے مقصد یہ ہی ہے کہ مجھے یہاں پہ آپ کو کوئی ڈیٹس نہیں بتا ہے کہ کب ڈیکلیئر کریں گے تو میں نے آپ کے ساتھ کل شیئر کیا ہے تو ملہب ای ہوپ کہ اسی ڈیٹس پہ آپ کے ریزلٹ ڈیکلیئر ہو جائے لیکن یہاں بھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ یوٹیوب پہ ہزار ویڈیوز آتے ہیں دن میں کہ آج ڈیکلیئر مجھے پتا ہے کہ بہت سارے بچے بھی پریپورا میں پڑھ رہے ہوں گے یا کہیں بھی آن لائن پڑھ رہے ہوں گے یا آف لائن پڑھ رہے ہوں گے تو ان نے جو ہے ریسنٹ کے چیکے باس کے اقزام دیا ہوگا تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہوئی ہمارے ریزلٹ کب ڈیکلیئر کیا جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو جو ہے اس کے ریگارڈنگ بلکل بھی نہیں سوچنا چاہے کیونکہ آپ جو ہے ابھی آپ کا فوکس ہے نیٹ پہ ٹھیک ہے آپ کو نیٹ دینا یا جیوڈیوز دینا ہے تو آپ کو اسی پہ فوکس اٹھ رہنا چاہے آپ کو جو ہے جے کے باس کے ریزلٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہے کیونکہ ریزلٹ جب آئے گا تو آپ کے سامنے ہی آئے گا جب ڈیکلیئر کیا جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا لیکن پتا ہے مجھے کہ بہت سارے بچے ابھی بھی ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہوں گے وہ سوچ رہے کہ جب ڈیکلیئر کیا جائے گا اس کے بعد ہی ہم اپنے سٹڈی اچھے سے سٹارٹ کریں گے لیکن ابھی تک مجھے پتا ہے کہ دو تین چپٹرز وہاں پر انہیں کمپلیٹ کیا ہوں گے ہر ایک سبجٹ میں پرے پر آئے راجباغ میں یا کوئی آن لائن پڑھ رہا ہوگا تو تو بچے کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ سوچ رہے ہوگا کہ جب ڈیکلیئر کیا جائے گا تو اس کے بعد ہی ہم پڑھائی اچھے سے سٹارٹ کریں گے لیکن آپ نے جو ہے ملہب گول بنایا ہے آپ کو اہم ہے کہ ہمیں ڈیکٹر بننا ہے تو آپ پرے پورا گئے ہو اس کے لئے اس کی کوشش کریں تو آپ جو ہے اس پر پوکسٹ رہے آپ کو جو ہے بلکل بچ طرف نہیں ہونا ہے چاہیں جتنے بھی ویڈیوز آئے دن میں میں نے آپ کو جو ہے میں نے بھی کچھ اپ ڈیٹس دیئے ہیں لیکن ملہب مجھے اب کوئی بروسہ نہیں رہا جے کے باس پر کیونکہ ملہب میں اب خود تانگ آ گیا ان کے اپ ڈیٹس سے ٹھیک ہے وہ کل بولتے ہیں کہ آج کریں گے ڈیکلیئر یا نیکسٹ ویک میں کریں گے ڈیکلیئر وہ بلکل سب پھیک ہوتا ہے ملہب وہ بچوں کو جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہی بولتے ہیں تاکہ وہ خوش رہے یا کچھ اور ملہب سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اگر سب سے پہلے ساپ ڈیزن والوں نے اگزام دیا ہے تو ان کا سب سے پہلے ڈیکلیئر ہونا چاہے تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساپ ڈیزن اور ہار ڈیزن والوں کا اکٹھے ڈیکلیئر کریں گے تو ملہب یہاں کا بورٹ یہ بلکل فراپ ہے تو آپ مہربانی کر کے اپنے سٹیڈیز پر فوکس کریں لیکن جب آئے صحیح جنیا تو آپ کے سامنے آئے گا بس eles تھا اجھ ویڈیو جب آپ کے سامنے آئے گا آپ کو اپنی سٹیڈیز پر فوکس کر رہے تھا آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہے کہ ریزلٹ کب دیکلیر کیا جائے آپ دن بار سکرال کروئے کہ کب ہمیں اپڈیٹ ملے گا ہم دیکھیں گے کہ کب دیکلیر کیا جائے وہ سب پھیک ہوتا ہے تو جب دیکلیر کیا جائے تو آپ کے سامنے آئے گا بس یہ تھا آج کا ویڈیو اس کو آگے تک پہنچائے دا کہ باقی بچوں کو ٹائم بچ سکے وہ بھی جو ہے اپنی سٹیڈس کو آگے بڑھا سکے باقی ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اشترین پر نئے ہو سبسکرائب کریں